پراباری آج کے ٹاپ 5 ایجنڈا کی آج کا پہلا ایجنڈا پی ایم موڈی آج بنگال اور نورٹھ ایسٹ کے دورے پر ہے اس دوران پی ایم موڈی ایک اور ممتہ کو گھیڑنے کی کوشش کریں گے تو دوسری طرف نورٹھ ایسٹ میں زیادہ سے زیادہ مدداتاؤں کو لبھانے کی بھی کوشش کریں گے آج کا دوسرا ایجنڈا آج یوپی مہاگٹ بندن کی دیوبند میں بڑی ریلی ہونے جا رہی ہے اسریعیلی میں پچیس سال کے بعد سماجبادی پارٹی اور بی ایس پی ایک منچ پر ہوں گے اور ساتھی عجید سنگھ بھی اس منچ پر نظر آئیں گے آج کا تیسرا ایجنڈا آئی پی ایس ادھکاریوں کے تبادلے پر سوال اٹھانے پر ممتہ بینر جی کو چناؤ آیوگ نے جواب دیا ہے چناؤ آیوگ نے کہا ہے کہ نشپکش چناؤ کے لیے اس طرح کے فیصلے ضروری ہوتے ہیں اور ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ اسے اپنی وشوسنیتہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کا چوتھا ایجنڈا آج کا چوتھا ایجنڈا ہے بی جے پی کے ورش نیتا لال کرشن آڈوانی پر راہول گاندھی کی آپتی جنک ٹپنے کی لگاتار آلوچنا ہو رہی ہے بی جے پی نے راہول گاندھی کو بھاشا کی مریادہ قیام رکھنے کی نصیحت دی وہیں راہول کے سہیوگی پارک کے بول بھی بگڑیل ہو گئی اور آج کا پانچوہ ایجنڈا جمہو کشمیر میں کائر آتنکیوں نے ایک بار پھر سے چھٹی پر آئے جوان کی ہتیا کر دی آتنکیوں نے جوان پر گھات لگا کر حملہ کیا ہے سینہ کی چھپے آتنکیوں کو کھوجنے کے لیے یہ سرچ ابھیان چلایا جا رہا ہے تو پردان منتری موڈی آج بنگال اور نورتیز کے دورے پر ہیں اور اس دوران پی ایم موڈی ایک اور منتا کو گھرنے کی کوشش کریں گے دوسری طرح نورتیز زیادہ سے زیادہ مدداتاؤں کو لبھانے کی کوشش ہوگی اس سے پہلے پی ایم موڈی نے کل اپنی ریلیوں میں کانگریس اور راہل گاندھی پر جم کر حملہ بولا پی ایم موڈی آج کے کاریکٹرم کے بارے میں بھی آپ کے ان کو بتا دیتے ہیں صبح دس بجے کچھ بیہار میں پردان منتری کی ریلی ہے ترپرا کے ادھے پر میں دو پہل ڈیڑھ بجے ریلی ہونے جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ شام سوہ چار بجے پردان منتری کی ریلی ہوگی ایم فال پی ایم موڈی نے کانگریس پر حملہ بولتے ہوئے اسے دوپتا ہوا ٹائٹینک جہاز بتایا پی ایم موڈی نے کہا کانگریس گجنی کی طرح ہے وادے کرنے کے بعد بھول جاتی ہے پی ایم موڈی نے کل اوریشہ چھتیزگڑ اور مہاراشتر میں ریلیاں کی اور کانگریس پر تاورتوڑ حملہ بولا پی ایم نے کانگریس کے طولناف فیلم گجنی سے کی پی ایم موڈی نے کہا کہ اس بار کے یہ چناب دیش کے بھوشے سے جڑے ہیں یا پھر گریبی بیماری اور بھوپپنی کے چنگال میں فسا رہے گا یہ چناب تائے کرے گا کہ چوکیدار رہیں گے یا پرشاچار کرنے والے کردار رہیں گے پی ایم نے کانگریس کو ڈوبتا ہوا جہاز بتایا کانگریس کی حالت ٹائٹینک جہاز کی طرح ہے یہ ہر ایک نئے دن کے ساتھ ڈوبتی ہی جا رہی ہے پی ایم موڈی نے راحل گاندھی کے دو سیٹوں سے چناب لڑنے پر بھی چھٹکی لی کانگریس کے نامدار نے مایکروسکوپ لے کر بھارت میں ایک ایسی سیٹ خوجی ہے جہاں پر وہ مقابلہ کرنے کی طاقت رکھ سکے سیٹ بھی ایسی جہاں پر دیش کی میجوریٹی مائنوریٹی میں ہے یہ جو نئی سیٹ نامدار نے خوجی ہے وہاں پر کانگریس کی کیا ستی ہے سوشل میڈیا میں خوب چل رہا ہے کانگریس کے راستری ادیش کا جلوس اور کانگریس کا جھنڈا خوجنا پڑتا تھا یہ حال ہے کانگریس کا جیسے جیسے چنانو کی تاریخ قریب آ رہی ہے یہ موڈی کا انداز آکرمک ہوتا جا رہا ہے بیور ریپورٹ زی میڈیا اور چنانو پرچار کے سوپر سننے میں یوپی میں مہا گڑ بندن کے تینوں بڑے نیتا یعنی کیا کھلیش، مائیووٹی اور عجید سنگھ آج ایک ساتھ دیو بند میں ریلی کریں گے سہارنپور لوگصبہ شیطر میں آنے والے دیو بند میں اس ریلی کی تیاریاں زور شور سے کی گئی ہیں آج ایک منچ پر مہا گڑ بندن کی تگڑی دیو بند میں آج ہم ساتھ ساتھ ہیں جیت کے لیے ساتھ مائی ملائم عجی آج پہلی بار یوپی میں مہا گڑ بندن ایک ساتھ ریلی کریں گے سہارنپور کے دیو بند میں آج اکھلیش، مائیووٹی اور لوگدل کے عجید سنگھ منچ ساجہ کریں گے دارول علوم دیو بند کی وجہ سے دیو بند کی اپنی الگ بہت جان سہارنپور کے دیو بند میں ایک ریلی دو پہل ساڑے بارہ بجے ہوگی قریب پچیس سال بعد سماج وادی پارٹی اور بی ایس پی کی ساجہ چناوی ریلی ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں مہا گڑ بندن کی کئی اور ریلی کرنے کی یوجنا ہے دیو بند یعنی سہارنپور لوگصبہ سیٹ پر گیار آفریل کو ووٹنگ ہوگی سہارنپور کا اس بار کا مقابلہ سرکونی ہے سہارنپور لوگصبہ شیطر میں قریب 17 لاکھ ووٹر یہاں قریب 57 فیصدی ہندو 42 فیصدی مسلم آبادی ہے انسوچت جاتی کے بھی مطلب داتاؤں کی سنخیہ یہاں کافی زیادہ ہے دراصل مہا گڑ بندن اسرائیلی کے ذریعے مسلم جات اور انسوچت جاتی کو سادنے کی کوشش کر رہا ہے بی جے پی سے یہاں راگھو لکھنپال مہا گڑ بندن سے جلور رحمان اور کانگریس اپنے ویواد آسفت بیانوں کی وجہ سے چرچہ میں رہے عمران مسود امیدبار اس لوگصبہ کی سیٹ کی مہتہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یوگی آدھتناس نے بھی پچھلے مہینے سہارنپور میں راچین شاکھنبری دیوی مندر میں پوجہ ارچنا کے ساتھ چناؤی پرچار کی شروعات کی تھی پشن بنگال سمیت دیش بھر میں نشپکش چناؤ کرانے کے لیے چناؤ آیوگ نے کمر خس لی ہے اور اسی کرم میں آیوگ نے پشن بنگال میں کچھ بڑے پولس والوں کا تبادلہ کر دیا لیکن چناؤ آیوگ کی یہ سختی محمتہ بینر جی کو اچھی نہیں لگی محمتہ نے آیوگ سے سوال اٹھا کر دیے اور اب چناؤ آیوگ نے محمتہ بینر جی کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ نشپکش متدان کے لیے ایسے تبادلے ہوتے رہتے ہیں چناؤ آیوگ کو اپنی وشوہ سمیتہ کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے محمتہ بینر جی چناؤ آیوگ سے ناراض ہے اس کی وجہ ہے پشن بنگال میں کولکتا اور بیدھان نگر پولس آیوگ تو سمیت چار آئی پیس ادھیکاریوں کا ٹرانسفر محمتہ نے چناؤ آیوگ کو چٹھی لکھ کر کہا ہے کہ چناؤ آیوگ کا فیصلہ دربھاگی پونڈ اتینت منمانہ پریریت اور پکشپات پوڑھ ہیں محمتہ بینر جی کا آروب ہے کہ چناؤ آیوگ نے یہ فیصلہ بی جی پی کے اشارے پر لیا محمتہ نے چناؤ آیوگ سے اپنے فیصلے کی سمکشہ کرنے کو کہا ہے محمتہ بینر جی کا آروب ہے کہ پشنے منگال پولیس چناؤں کے دوران استعمال ہونے والے پیسو کو سبت کر رہی تھی اس لیے یہ تبادلے کیے گئے کانگریس ادیقش راہول گانڈی نے چوبیس گھنٹے کے اندر دو بار بی جی پی کے ورشت نیتا لالکرشن آڈوانی کو اپمانت کرنے والا بیان دیا ہے اس کے بعد راہول گانڈی بی جی پی کے نیتاؤں کے نشانے پر آ گئے بی جی پی نے راہول گانڈی کو بھاشا کی مریادہ برقرار رکھنے کی نصیحت دیئے راہول کے سیوگی فاروق کے بھی بول بگڑیل ہو گئے ہیں اس کے علاوہ بایا پتی نے بھی آڈوانی کے بہانے موڈی سرکار کو نشانے پر لیا ہے چناوی سرگرمی میں کانگریس ادھیقش راہول گانڈی کی بی جی پی کے برشت نیتا لالکرشن آڈوانی پر کی گئی اپتی جنک ٹپنی کی لگاتار آلوشنہ ہو رہی ہے سشما سوراج کے ٹویٹ کے بعد پیوش گویل اور شیبرال سنگھ چوہان نے راہول گانڈی پر حملہ کیا ہے مہاراج کے چندرپور میں ایک ریلی کو آپتی جنک ٹپنی کی تھی اس کے جواب میں دورن سشما سوراج نے ٹویٹ کر راہول گانڈی کی آلوشنہ کی سشما نے لکھا کہ آڈوانی جی ہمارے پیتاتو لے ہیں آپ کے بیان نے ہمیں بہت آہت کیا ہے گرپیہ بھاشا کی مریادہ رکھنے کی کوشش کریں شیبرال سنگھ نے کہا کہ راہول گانڈی اور کانگریس سنسکار ہین ہیں راہول جی اور ان کی کانگریس سنسکار ہین ہیں گھٹیا بھاسا کا اپیوک کرنا گھٹیا سبتوں کا اپیوک کرنا بھارت کے سنسدی لوگ بند کے اتحاس میں سب سے گھٹیا کوئی راج نیتا سبتوں کے چین میں بھاسا میں اور سامان سنسکار کو بھولنے والا اگر کوئی ہے تو وہ راہول گانڈی ہیں ریل منتری پیوش گویل نے کہا کہ کانگریس پارٹی پوری طرح سے ہتاش ہو گئی ہے اور ان کو سبھے بھاشا نہیں آتی ہے کانگریس پارٹی پوری طریقے سے ہتاش ہو چکی ہے گھٹنے ٹیک دیا انہوں نے چناؤ کا ستھر گرانے کی کوشش کی جاری ہے راہول گانڈی جی کو سبھتا شاید آتی نہیں ہے سب یا بھاشا بھی پریوک کرنا آتا نہیں ہے اس ماملے میں مائیواتی نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے بی جے پی پر حملہ کیا ٹویٹ میں لکھا بی جے پی کے سنسکار پک پیادوانی نے پارٹی ستھاپنا دیبس پر جو چوبتی ٹپڑی کی وہ بی جے پی وہ پی ایم شری موڈی سرکار کی گلت نیتی اور کاریک کلپوں پر جن بھاونا کے انورو اووشواز پرستاو وہ جنتہ کے لیے دیشت کا سندےش کہ ایسی نیرنکش جن ویروڈی پارٹی کو ستھا میں پر لٹنے کا حق نہیں ہے چاہے جو چناوی آرو پرتیاروپ میں شبتوں کی گریمہ رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جنتہ سب کچھ سن اور دیکھ رہی ہے اور یہ جنتہ کبھی ایسی اصابی بھاشا کو بڑھاوا تو نہیں دے گی جمہو کشمیر میں کائر آتنکیوں نے ایک بار پھر سے چھٹی پر آئے جوان کی ہفتیا کر دی ہے آتنکیوں نے کل شام گھات لگا کر جوان پر حملہ کیا چھپے آتنکیوں کو کھوجنے کے لیے سینہ سرچ ابھیان چلا رہی ہے جوان رفیق یاٹو کی تیناتی بارہ مولا میں ہی تھی اور وہ چھٹی پر اپنے گھر آئے ہوئے تھے جمہو کشمیر کے بارہ مولا زلے کے بار پورا علاقے میں آتنکیوں نے سینہ کے ایک جوان کی گولی مار کر ہٹیا کر دی پھلس کے مطابق آتنکیوں نے کل شام پانچ بچ گھر پچیس منٹ پر جوان رفیق یاٹو کو بار پورا میں ان کے گھر پر گولی ماری گولی لگنے کے بعد رفیق کو اسپتار لے جائے گیا لیکن تب تک ان کی موت ہو چکی تھی رفیق کو پوائنٹ بلینک رینجز سے گولی ماری گئی جوان رفیق یاٹو کی تیناتی بارہ مولا میں ہی تھی اور وہ چھٹی پر اپنے گھر آئے ہوئے تھے حملہ کرنے والے آتنکیوں کے لیے سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے وعیشوپیا علاقے میں سرکشابلوں نے مڈھ بھیڑ میں کل دو آتنکیوں کو مار گرائیا مارے گئے دونوں آتنکوادی ہجبھل مجاہیدین کے ہیں مڈھ بھیڑ کے دوران سانے لوگوں نے آتنکوادیوں کو بچانے کی کوشش کی جس کے بعد سرکشابلوں کے ساتھ ان کی چھڑپ بھی ہو گئی